غیر ممالک کے لیے کھیلنے والے گیارہ پاکستانی انٹرنیشنل کرکٹرز کون مختلف وجوہات کی بنا پر اپنا ملک چھوڑ کر غیروں کے لیے کھیلنے والے پاکستانی کرکٹرز انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کے کارنامے اور ریکارڈ سمیت ان کی اپنے ابائی ملک پاکستان کے خلاف پرفارمنس پر خصوصی رپورٹ اس ویڈیو میں ملحظہ کریں نمبر 11 مدسر بخاری دوہزار ساتھ سے دوہزار سولہ تک چھالیس ونڈے اور اٹیس ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میجز میں نیذر لینڈز کی نمیندگی کرنے والے آل رونڈر مدسر بخاری دسمبر انیس انتراسی میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گجرات میں پیدا ہوئے انہوں نے جنائی دوہزار ساتھ میں بولنگ آل رونڈر کے طور پر ڈج ٹیم میں جگہ بنائی جو ضرورت پڑھنے پر پنچ ہٹر کا کام بھی کرتے تھے دوہزار سولہ میں مدسر بخاری نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اپنے دس سالہ انٹرنیشنل کیریئر کے دوران مدسر بخاری دنیا کی پندرہ مختلف ٹیموں کے خلاف میدان میں اترے تاہم ان میں ان کے ابائی ملک پاکستان کی ٹیم شامل نہیں تھی نمبر ٹین خرم نواز تیس جنوری انیس ان چیاسی کو راولپنڈی کے قریبی شہر وہاکینٹ میں جنم لینے والے خرم نواز ان دنوں امان کرکٹ ٹیم کی جانب سے کھیل رہے ہیں جن کے لیے وہ اب تک تین ونڈے اور ساتھ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز کھیل چکے ہیں وہ نمیبیا میں کھیلے گئے آئی سی سی ورلڈ کرکٹ ڈیویزن ٹو دوہزار انیس میں بھی امان ٹیم کا حیثہ تھے ستمبر دوہزار انیس میں انہوں نے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کوالیفائر کے لیے امان اسکوارڈ میں جگہ بنائی خرم نواز کو اپنے ابائی ملک پاکستان کے خلاف کبھی کوئی انٹرنیشنل میج کھیلنے کا موقع تاہال نہیں ملا نمبر نائن خرم خان پاکستان کے سابق کپتان انظمام اللہ کے شہر ملتان سے تعلق رکھنے والے خرم نواز دوبائی منتقل ہو جانے کے بعد وہاں مختلف لیولز کے کرکٹ کھیلتے ہوئے دوہزار چار میں یو اے میں فس کلاس ڈیبیو کرنے میں کامیاب رہے تھے اور پھر اسی سال دمبولا کے مقام پر انہیں ونڈے انٹرنیشنل ڈیبیو کرنے کا بھی موقع مل گیا دوہزار چودہ میں دوبائی کے مقام پر افغانستان کے خلاف ایک سو بتیس رنس کی فتح گر ایننگز کھیلنے پر خرم خان ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں سنچری سکور کرنے والے امر رسیدہ ترین کرکٹر بھی بنے اور یہ ورلڈ ریکارڈ تاحال ان کے پاس ہے خرم خان نے اپنے کیریل میں سولہ ونڈے اور تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز کھیلے انہیں اپنے ابائی ملک پاکستان کے خلاف صرف ایک ہی ونڈے میچ کھیلنے کا موقع ملا جس میں وہ ترتالیس رنس بنانے میں کامیاب رہے نمبر ایک شیمن انور شیمن انور کا تعلق بٹ فیملی اور سیال کورٹ سے ہے وہ پاکستان ڈومیسٹر کرکٹ میں سرویس انڈسٹریز کی جانب سے کھیلتے رہے بعد ازان دوہزار سات میں دوبائی شفٹ ہو جانے کے بعد وہ دوہزار چودہ میں انٹرنیشنل کرکٹر بننے میں کامیاب ہو گئے وہ اب تک یو اے کے لیے چالیس ونڈے اور بتیس ٹی ٹوئیٹی انٹرنیشنلز کھیل چکے ہیں شیمن انور کو اب تک پاکستان کے خلاف صرف ایک ونڈے اور ایک ہی ٹی ٹوئیٹی انٹرنیشنل میچ کھیلنے کا موقع ملا ہے جن میں وہ بلترتیب باسٹھ اور چالیس رنس کی انڈنگز کھیلنے میں کامیاب رہے نمبر سیون رضوان چیما رضوان چیما 15 آگست انٹرنیشنل کو پاکستان کے صبح پنجاب کے شہر گجرات میں پیدا ہوئے وہ سن دوہزار کے آگاز میں کینیڈا منتقل ہوئے جہاں انہوں نے کلب کرکٹ کھیلنا شروع کی اور پھر ٹورنٹو اینڈ ڈسٹے کرکٹ ایسوسیشنل کی نظروں میں آئے دوہزار چیما کی مقامی چمپین لیگ میں رضوان چیما نے ایک سٹھ گیندو پر چار چکوں اور پندھنا چکوں کی مدد سے ایک سو ایک سٹھ رنس کی بڑی انڈنگز کھیلنے کے علاوہ پندھنا چکوں اور نو چکوں سے مضیعن ایک سو پینتالیس رنس کی ایک اور بڑی سنچری جاڑ کر کینیڈین کرکٹ میں دھوم مچائی دوہزار دس میں ریگولر کینیڈین کپتان عشیش بغائی کی ادم وجودگی میں رضوان چیما کو کیریبین ٹی ٹوئنٹی میں کینیڈا کی قیادت کرنے کا موقع ملا جہاں یہ فریضہ عمدگی سے نبانے پر سات ٹیموں کے اس ٹورنامیٹ میں رضوان چیما کو کیپٹن آف دی ٹورنامیٹ قرار دیا گیا رضوان چیما کو دوہزار آٹھ میں تیس سال کی عمر میں ونڈے انٹرنیشنل ڈیبیو کرنے کا موقع ملا جہاں انہوں نے ویسٹنڈیز کے خلاف اپنے دوسرے ہی میچ میں دس چوکوں اور چھ چکوں سے مضیعن 89 رنز کی لا جواب اننگز کھیلنے کے بعد اگلے میچ میں آٹھ چوکوں اور تین چکوں کے مدد سے 61 رنز بنا کر اپنی داگ بٹھائی مارچ دوہزار تینا میں بھی انہوں نے اپنے کیریر کے آخری ونڈے میچ میں پچپن رنز کی امدہ اننگز کے ساتھ سائن آف کیا کیریر کے 33 ونڈے اور 22 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کے دوران رضوان چیما کو دو ونڈے اور آٹھ ٹی ٹوئنٹی میچز میں کینیڈا کی کرکٹ ٹیم کی قیادت کرنے کا بھی عزاز حاصل ہوا اپنے ابائی ملک پاکستان کے خلاف انہیں صرف ایک ونڈے میچ کھیلنے کا موقع ملا جس میں وہ چار رنز بنا سکے جبکہ گرین شیٹس کے خلاف کھیلے گئے غیر ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں وہ 34 رنز کی اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے رضوان چیما نے اپنے ونڈے کریئر کی 32 نگز میں 111.53 کے سٹرائک ریٹ سے رنز بنا ہے جو 500 سے زیادہ رنز بنانے والے دنیا کے کسی بھی بلے باز کا 11 بہترین سٹرائک ریٹ ہے نمبر سکس عثمان افضال پاکستانی دارالحکومت اسلامباد کے جنوان شہر راولپنڈی میں 1977 میں جنم لینے والے عثمان افضال جوان ہونے سے پہلے ہی انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے وہ ناٹنگم شہر کی جانت سے کھیلنے کے بعد 2001 میں انگلینڈ کے لیے ٹیسٹ ڈی بیو کرنے میں کامیاب رہے انہیں صرف تین ہی ٹیسٹ میچز کھیلنے کا موقع ملا جو سب ہی اسٹرالیا کے خلاف کھیلے تھے ان میچز میں وہ 54 رنز کی قابل ذکر اننگز کھیل پائے 2013 میں عثمان افضال نے اپنے کیریر کا آخری پروفیشنل میچ کھیلا عثمان افضال کو اپنے آبائی ملک پاکستان کے خلاف کبھی کوئی میچ کھیلنے کا موقع نہیں ملا تھا عثمان افضال اور بالی وڈ اداکارہ امریتہ ارورا کا ماشقہ بھی میڈیا میں خاصا مقبول رہا شروع میں اس تعلق کے انکار کے بعد یہ جوڑا پبلک مقامات پر بھی اکثر دیکھا گیا اور امریتہ ارورا کی فیملی کی تقاریب میں بھی عثمان افضال کو بار بار دیکھا گیا غیر ممالک کے لیے کھیلنے والے گیارہ میں سے چھ پاکستانی کرکنرز کی تفصیل آپ نے اس خصوصی ویڈیو کے پہلے حصے میں ملاحظہ کی جبکہ امران طہر اور عثمان خواجہ سمیت دیگر پانچ نامور پلیٹس کی تفصیل اس ویڈیو کے جلد ہی ریلیز ہونے والے پارٹ ٹو میں پیش کی جائے گی